دیکھیں جی تاثرات تو ہماری یہی ہے کہ کچھ خاص اثر نہیں پڑتا ہمارے اوپر ہم تو اپنے جو بیانیاں ہیں اسی کو لے کر آگے چلیں گے اور ان کے طرف سے بیانات مختلف فوقات میں مختلف طریقے سے آتے رہے ہیں کل کچھ زیادہ ہی دم کی آمیز لہ جاتا جو کہ قابلی مضمت ہے ایک ایسی تحریک کے اگینسٹ جو پیورلی نان وائلنٹ ہے جو بات کر رہی ہے کونسٹیوشنل رائٹس کی ہیومن رائٹس کی لیکن بہرحال یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز یہ تو ایک نوم رہا ہے اس کنٹری میں لیکن پھر بھی ہم اپنی سٹرگل جاری رکھیں گے دیکھیں شاید ان کو میرے خال میں یہ فکر پڑ گئی ہے ان لوگوں کی مقبولیت روز بار روز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو بیانیاں لے کر آگے بڑھے تھے لوگ اس چیز کو ایکسپٹ پہلے بھی کر چکے تھے اب وہ چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور ریاستی بیانیاں کے اگینسٹ کوئی بھی سوچ فکر یہاں پر اس کی اتنی آزادانہ اجازت دی نہیں جاتی دیکھیں جو ہم حاضر ہیں احتساب کے لیے احتساب سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں وہ کوئی اور ہے جو ہم احتساب کی بات کرتے ہیں بار بار کہ بھئی یہ جو وار وارن ٹیرر لیڈگریز کا احتساب ہونا چاہیے کہ کون اس میں ملوث تھا کس نے اس کو ڈیزائن کیا تھا کس نے اس پوری وارن ٹیرر میں چھوری کی تھی کس نے ایکسٹر جوڈیشل کلنگز کیے تھے کس نے حاپسے بیجامے رکھا تھا لوگوں کو ان تمام چیزوں کی کا ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں اور لوگ ان تمام ملزمات کا سامنے کرنے سے کتراتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے اس لیے تو ہمیں میڈیا بلیک آوٹ کا سامنے کرنا پڑا ہے دیکھیں جی ابیوزیو تو آپ نہیں کہہ سکتے ہمارے رہجے کو سخت لہجہ اگر آپ کہیں گے تو اگر کسی کا باپ مرا ہے کسی کا بائی مرا ہے ایکسٹر جوڈیشلی تو وہ جب فریاد کرے گا تو اس میں سختی تو ہوگی نا وہ ہنسی خوشی تو وہ فریاد نہیں کر سکتا یا اگر کسی کا کوئی رشتدار کوئی بائی کوئی عزیز کوئی بیٹھا وہ سالوں سال غائب ہو اور اس کو ڈیو پروسس سے اس کو نہیں گزارا جا رہا ہو تو اس کے لہجے میں تو سختی ہوگی وہ تو ہنسی خوشی مسکرا کر تو اپنی فریاد نہیں بیان کر سکتا اس طرح کی پر الزامات لگائیں کہ بھئی آپ روکے فنڈڈ ہے آپ ہمارے جلسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو جلسہ پی ٹی آئی کروڑا روپے میں کرتا ہے ہم وہ ڈیڑھ دو لاکھ میں کرتے ہیں اور وہ ڈیڑھ دو لاکھ بھی اسی جلسے سے ہمیں کٹا کرتے ہیں ہمارے جلسوں میں لوگ خود آتے ہیں گاڑی وہ ٹرانسپورٹ وہ خود کرتے ہیں اور ہم انہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھے ہمارے پاس پیسے نہیں یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ فلانی جگہ کے انڈین کونسلیٹ کے چودری اللہ دتا نے آصف غفور صاحب کے کزن کو اتنے پیسے دی ہوئے تھے آپ پروف کریں نا پھر جائیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں اگر میں کہوں کہ فلانی امریکن کونسلیٹ نے آصف غفور صاحب کے ایک دور کے رشتدار کو اتنے پیسے دی ہوئے پھر جائیں پروف کریں نا آپ کو بے گناہ بابا ثبوت پیش کرو ہم انوالو ہیں اگر ہمارا کوئی ساتھی انوالو ہے تو ایک ریاست ہے ایک سسٹم کے اندر چلتی ہے بلیم گیم سے کام میٹر ٹرائل سے کام نہیں چلے گا اور پھر آپ بول بھی ایسے فورم پر رہے ہیں کہ میرال اب دوسرے فریق کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں ان کی جو مدہ ہے وہ آپ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں ڈیمانڈز ہم دے چکے ہیں بات چل رہی تھی پروینشل سطح پر بھی ایک کمیٹی چپنسٹر کے سار برائی میں بنائی ہوئی تھی لیکن پھر اس طرح کے جو پریس کانفرنس اور اس طرح کا ٹون پھر جب بیش میں آ جاتا ہے تو مذاکرات سب نے پھر بھی انکار نہیں کیا لیکن پھر وہ سفر جواگی طرف ہوتا ہے وہ پھر اس میں توڑے توڑا خلل آ جاتا ہے مطالبات پورے ہوتے تو مطلب کچھ نہ کچھ لوگ کو ریلیف مل جاتا اور کچھ نہ کچھ لوگ بھی ریلیف محسوس کرتا اور اتنا زیادہ شدت سے وہ پھر نہ بولتے ہیں